وَلَقَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سورہ لکمان کا آغاز کرنے لگے ہیں سورہ انقبوت اور سورہ روم کے بعد سورہ لکمان ہے اور یہ جو تسلسل چل رہا ہے ایک مکی صورتوں کا یہ بھی اسی تسلسل کے اعتبار سے مکی صورہ مبارکہ ہے ہم نے ایک بات ابتدا میں دیکھی تھی کہ جو صورت کسی نام پہ ہوتی ہے وہ ایک عمومی کلیے کے مطابق مکی صورہ مبارکہ ہی ہوتی ہے انقبوت کا معنی کیا تھا؟ مکڑی تو یہ مکی صورہ مبارکہ ہے روم ایک شہر کا نام تھا رومی اس اعتبار سے وہ صورت بھی مکی ہے اور لکمان ایک شخصیت کا نام ہے اللہ کے ایک نیک بندے دانا بندے ان کی اوپر چند آیات آئیں گی ہم وہاں دیکھیں گے کہ یہ اللہ کے نبی تھے یا صرف اور صرف ایک دانش مند اور اکل مند آدمی تھے تو اس مناسبت سے صورت کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ لکمان ہے اس کی 34 ٹوٹل آیات مبارکہ ہیں ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو اس صورت کو تین یا چار فیزز میں مکمل کر پائیں گی ان کی کو تقسیم یوں ہوگی کہ پہلی گیارہ آیات مبارکہ جو ہیں وہ ایک رکو بھی ہیں اور اپنے مضامین کے اعتبار سے اس صورت کے مقدمے اور پری فیزز کی حیثیت بھی رکھتی ہیں کیونکہ یہ صورت مکی ہے اس کے اندر جو مکی مزاج ہے لوگوں کا اس کی اصلاح کی گئی ہے اور پھر بارہ نمر آیت سے لے کر انیس تک یہ آٹھ آیات بنتی ہیں یہاں ایک پورا رکو حضرت لکمان کی شخصیت اور ان کی جو بیٹے کو نصیتیں ہیں ان کی اوپر مشتمل ہیں تو ایک فیز ہمارا یہ ہوگا انشاءاللہ اور جو تیسرا اس کا مرکزی موضوع ہے وہ ہر مکی صورت کی طرح توحید و قدرت باری طالع کے اوپر انفس اور آفاق سے دلائل دیئے گئے ہیں کہ اللہ کی پہچان چاہتے ہو مرفت تو پھر یہ باہر کی دنیا ذرا دیکھو زمین آسمان پہاڑ یہ خالے کی ہے جس نے تمہارے لئے پیدا فرمائے اور جو آخری دو آیات ہیں یہ اس کے اختتامی خطبے کی ایسیت رکھتی ہیں کہ جن کے اندر باقیدہ ہدایات ہیں آقے دو جہاں علیہ السلام کو کہ مابوب آپ نے یہ جو مشن ہے اسلام کا اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے تو یہ اوورال مکی صورت مبارکہ ہے لیکن اس کی چند آیات جو ہیں ان کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ وہ مدنی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو آقامات بیان ہوئے ہیں وہ مکی دور میں نازل ہی نہیں ہوئے تھے مثلا اس کے اندر زکاة کی بات ہے تو زکاة جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں جا کے نازل ہوئی اور یہ صورت کہاں نازل ہوئی مکہ میں اس کے اندر نماز ادا کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے اللہ کے نیک لوگ تو نماز جو ہے وہ فرض ہو چکی ہے مکہ میں لیکن اس کی رکتیں اور قبلہ کی جو تائین اور ڈائریکشن کی تبدیلی ہے وہ جا کے مدینہ طیبہ کے اندر ہوتی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ تین آیات جو ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئیں نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی حکم سے ان صورتوں کو مدینہ میں نازل ہونے کے باوجود اس مکی صورت کے اندر ایڈجیسٹ فرمائے تو اس صورت کا نام جو ہے وہ صورت لکمان ہے ذرا آغاز کیجئے یہ حروف مکتعات ہیں اور یہ پچھلی کتنی ساری صورتوں میں گزر گئے سورہ بکرہ میں آئے سورہ عالمران میں آئے کافی صورتوں کے اندر حروف مکتعات آئیں میں پھر عرض کر دیتا ہوں کوئی آج سے ہی اگر ہمارا درست کہیں زندگی میں سنیں تو یہ ٹوٹے ہوئے چند حروف ہوتے ہیں جن کو ایبریویٹ کر کے لکھ دیا جاتا ہے اور ان کا مانا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے لیکن یہ کیا ہو سکتے ہیں توقع یہ ہے کہ یہ قرآن کے نام ہے الف لا میم قرآن کا نام ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسم آزم ہے اللہ کا ان کو باقیدہ خزانے نازل کرنے کے ساتھ ایک پاس ورڈ اور کوڈ کی طرح نازل کیا گیا ہے ان کے اوپر ایمان لانا ہمارے لئے ضروری ہے لیکن اس کا حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں باقی جتنی باتیں ہیں وہ ساری ایک اہل رائے جو لوگ ہیں ان کی رائے ہے کہ یہ الف سے جو ہے وہ آنا بنتا ہے لام سے اور میم سے آن اللہ عالم میں اللہ ہوں میں سب سے زیادہ جانتا ہوں تو یہ صرف آرہا ہے اور ایک تجزیہ اور کیافہ ہے تل کا آیات الكتاب الحکیم یہ جو قرآن مجید ہے یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں اب یہاں مرکزی موضوع اپنا ذہن میں رکھیں مکی صورتوں کے اور ہمارے ایمان کے پانچ ٹاپک ہیں اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان ان میں سے پہلا کس سے متعلق ہے تل کا آیات الكتاب الحکیم یہ کتابوں پر ایمان سے متعلق ہے کہ یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی حداؤں ورحمت للمحسنین ان کی شان کیا ہے یہ جو آیات ہیں کتاب حکیم کی یہ حدن یہ سراپہ ہدایت ہیں ورحمہ اور رحمت بھی ہیں للمحسنین لیکن احسان کرنے والوں کیلئے احسان ایک کیفیت ہے آپ وہ حدیث مبارکہ یہاں ایسوسییٹ کر سکتے ہیں کہ جبریل ایمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو حدیث کی روایت کے آغاز میں پتہ نہیں کہ یہ شخص کون ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اس نے حضور سے چار سوال پوچھے مل اسلام اسلام کیا ہے مل ایمان ایمان کیا ہے اور مل احسان احسان کیا ہے اور چوتھا سوال اس نے پوچھا علامات قیامت کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا بھی اور پھر جب بتاتے تو ویریفائی بھی کرتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا یہ شخص اجنبی تھا لیکن اس کے لباس جو ہیں اور اس کا جو چہرہ تھا وہ بڑا تروتازہ تھا ایسا نہیں لگتا تھا کہ دور سے چل کے آیا ہو جب یہ ساری باتیں ہو گئیں اور وہ جانے لگا تو حضور نے پوچھا صحابہ تم جانتے ہو یہ کون تھے تو صحابہ کرام ارز کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے تو وہاں احسان کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت ذہن میں رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ ہے قرآن حکمت والی جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لیکن للمخسنین ہے کس کے لیے احسان کرنے والوں کے لیے تو جو احسان کی کیفیت میں نہیں آئے گا تھوڑے درجے پر ہوگا کتاب اس کو ہدایت بھی اسی کے مطابق دے گی اللہ وہ مخسنین ہیں کون جو کتاب سے ہدایت اور رحمت پا سکتے ہیں تو فرمایا اللہ وہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں السلات جو نماز قائم کرتے ہیں وَيُوْتُونَ الزَّقَا اور زکاة ادا کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَتِ هُمْ يُوْقِنُونَ اور وَوْكَمَنَا اور هُمْ ہُوَا هُمْا هُمْ یہ لوگ ہیں بِالآخِرَتِ جو آخرت پر ہُمْ يُوْقِنُونَ یقین رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مخسنین ہیں تو پتہ چلا نماز پڑھنا اور زکاة دینا اور آخرت پر ایمان رکھنا ساری باتیں مخسنین کی صفات کی ذکر نہیں کی گئیں چیدہ چیدہ ذکر کر دی گئیں یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مخسنین کون ہیں تو آپ جواب دیں کہ نماز پڑھنے والا مخسن ہوتا ہے زکاة دینے والا مخسن ہے آخرت پر ایمان رکھنے والا مخسن ہے باقی کوئی مخسن نہیں ہے نہیں یہاں پر صرف تینوں صفات بیان ہوئی ہے کہ مخسنین یہ لوگ ہیں جو تین چیزوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور یہاں اگر ہم اس کو مکی آیت ہی کنسیڈر کریں تو زکاة فرض تو نہیں تھی زکاة تو مدینہ طیبہ جا کے فرض ہوئی تو اس کا معنی ہوگا کہ وہ اپنا تز کی نفس چاہتے ہیں کہ زکاة کا مطلب ویسے ہی کیا ہے پاک ہونا وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں جیسے ایک رکوع سجود کی شکل ہوتی ہے ابھی فرض نماز نہیں ہوئی اور وہ زکاة یعنی صدقات بھی ادا کرتے ہیں جو فرض نہیں ہے ابلیگیٹری جو زکاة ہے وہ مدینہ طیبہ میں جا کے اس کا نزول ہے اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلا پانے والے ہیں اور کامیاب ہیں اور آج جو امت کا مسئلہ ہے وہ ایمان بالآخرت کی اوپر جو ہے وہ ہمارا یقین نہیں ہے ایمان کی حد تک تو ہم کہتے ہیں کہ مرنا ہے لیکن مرنے کے لیے جو تیاری ہے وہ نہیں ہو رہی آج خصوصاً مسلمانوں سے اس مصروف زندگی کے اندر جو ہے وہ آخرت ہندو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے میت کو کیا کر دیتے ہیں جلا دیتے ہیں مسلمانوں کے پاس ایک فیض ہے جو اگلی زندگی ہے برزہ کی اس لیے اس کو نیلا کے اس کو ایک کپڑے پینا کے باقیدہ ایک باوقار طریقے سے گڑا کھوڑ کر زمین کے اندر جہاں سے اس کی وہ مٹی لی گئی تھی وہیں دفن کر کے جنازہ پڑھا کے اس کے بعد نسلیں اس سے پھر تعلق رکھتیں زیارتِ قبور ہوتی ہے لوگ جاتے ہیں چھوٹے بڑے مواقع پر تو ایک تعلق قائم رہتا ہے پھر ان کی بخشش کے لیے دعا رب نے قرآن میں کہہ دیئے رب جعلنی مقیمت صلاہ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا نغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یکوم الحصہ تو ہمارے ہاں ایمان بالاخرت کا تصور ہے ومن الناس یہ جو آیت ہے میں چاہتا ہوں یہ رکو مکمل ہو جائے اس آیتِ مبارکہ میں ایک خاص شخص کا تذکرہ ہے اس کا نام ہے ندر بن حارس یہ ندر بن حارس تاجر تھا اور یہ رہتا مکہ میں تھا قریشی بڑا ایک مالدار آدمی تھا تجارت کی غرض سے یہ فارس اور ایران اور ان علاقوں میں جاتا تھا وہاں سے جو ان کے ایک پرانے قصے تھے وہ رستم کے اور اسفنند یار کے وہ لے کے آتا تھا اور اس مکہ کے لوگوں کو سناتا تھا اور کہتا تھا کہ جو قرآن آد اور سمود کے کس سے بیان کرتا ہے ان کو چھوڑو میں تمہیں کہانیاں سناتا ہوں جو قرآن سے بڑی اچھی کہانیاں ہیں تو اللہ فرما رہا ہے جو بندہ تمہیں بہودہ باتوں میں لگاتا ہے اور قرآن سے تمہیں دور کرتا ہے اس سے بچو یہ تمہارا خیرخواہ نہیں تو یہ خاص ان کا نزول کن کے لیے ہے ندر بن حارس کے لیے اور پھر جو لحول حدیث کا لفظ ہے وہ ترجمے میں آتا ہے تو میں اس پہ دو تین باتیں عرض کرتا ہوں وَمِنَ النَّاس مَنْ يَشْتَرِي وَاو کا معنی اور مِنَ النَّاس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کوئی ایسا بھی ہے مَنْ يَشْتَرِي مَن جو يَشْتَرِي سودے بازی کرتا ہے بپار کرتا ہے خرید و فروخت کرتا ہے کس کی لحول حدیث غافل کر دینے والی باتوں کی حدیث کا معنی ہوتا ہے بات لیکن جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو پھر آپ کے کول اور فیل مراد ہوں گی لیکن اس کے لٹرل مینیں کیا ہیں بات چیت اور گفتگو تو لحول کا معنی کیا ہے غافل کر دینے والی آپ اردو کا لفظ بھی بولتے ہیں کہ لَهُو لَعَب یہ دنیا ہے یہ کھیل تماشا ہے تو وہ کھیل تماشا والی باتیں تمہارے لئے خرید لاتا ہے تو لحول حدیث سے جو مراد ہے وہ زیادہ تر یہ ہے کہ وہ جو غناء اور موسیقی ہے اور ان چیزوں میں تمہیں انوالو کرتا ہے وہ لحول حدیث ہے اس آیت کی تفسیر میں آقے دوجہاں علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ مروی ہے آپ ذرا اس کو بھی سن لیں امام ترمزی نے اس کو ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر تین ازار اکسو پچانوے کہ آقے دوجہاں علیہ السلام نے فرمایا لَا تَبِيُ الْقَيْنَات یہ جو گانے والی لونڈیاں ہیں ان کی خریدو فروغ تم نہ کرو گانے والی لونڈیاں نہ ان کو خریدو اور نہ ان کو بیچو اور نہ انہیں گانا بجانا سکھاؤ ان کی تجارت میں کوئی بہتری نہیں ہے ان کی قیمت حرام ہے اس آیت مبارکہ کی تشریح میں نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ مودیسین نے کوٹ کی کہ لحول حدیث کے بہت سارے معنی ہیں ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دے وہ لحول حدیث ہیں اس میں ہٹ لسٹ پہ جو ہے وہ موسیقی ہے اور میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں یقین مانے ہمارے پانچ وقت کے نمازی حضرات جب نکاح کی محفل میں ہم ہوتے ہیں تو انتہائی اونچی آواز میں جو میوزک ہے یہ اس نے ہمیں برباد کر دی ہماری نوجوان نسل کو ان چیزوں نے برباد کر دیا بچہ گھر سے نکلتا ہے میوزک ہینڈ فری لگا کے پورا دن گھوم کے آ جاتا ہے یعنی ان چیزوں کو اب ہم برائی بھی نہیں سمجھیں اور یہ انجائیمنٹ بھی نہیں ہوتی یہ انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہوتی وہاں انسان سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتا ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دے وہ کیا ہے لحول حدیث ہے جی ایسی گفتگو جو غافل کر دینے والی ہیں اب اس کے اندر فلمیں بھی ہیں اس کے اندر وہ گیمیں بھی ہیں جو وقت ضائع کرتی ہیں بلکہ ایک اصول سن لیں کون سی گیم اسلام میں جائز ہے اور کون کون سی گیم اسلام میں نا جائز ہے سمپل اصول ہے جو گیم آپ کی منٹلی اور فیزیکلی فٹنس کا باعث ہو وہ ٹھیک ہے اور جو گیم آپ کی منٹلی اور فیزیکلی فٹنس کا سبب نہ ہو آپ کو تھکا دے بور کر دے نماز پڑھنے جو گا اور نیکی کے کام جو گا بھی نہ چھوڑے وہ گیم اللہ اور اس کے رسول کو بسند نہیں آپ دنیا فٹبال کھیلے ہاکی کھیلے کرکٹ کھیلے اپنے پورے لباس میں کھیلے جو شریعت شرمگاہ چھپانے کا کہتی ہے تو فٹبال کرکٹ ہاکی کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہاں ان میں جوہ آ جائے گا تو پھر اس کے اندر مسائل پیدا ہو جائیں گے تو آج جو ہم موبائل پہ بیٹھتے ہیں میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے انسان اپنی کسی چیز کو سرچ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور انسان دس قدم دور نکل جاتا ہے انسان کہتا ہے پتہ ہی نہیں تھا میں تو بیٹھا کسی لیے تھا تو اس لیے ان چیزوں پہ جو ہے ان کو لہوال حدیث ہونے سے بچایا جائیں یہ غافل کر دینے والی باتیں نہ ہوں کہ آپ پھر قرآن کی تلاوت بھی قابل نہ رہیں موبائل آپ اتنا یوز کر لیں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا آنکھیں تھک جائیں تو یہ بھی لہوال حدیث ہے تو وَبَمِنَ النَّاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو بپار کرتے ہیں خریدتے ہیں سوضا کرتے ہیں لَا وَالْحَدِيث مقصد حیات سے غافل کر دینے والی باتوں کو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے لِيُدِلَّ تاکہ وہ گمراہ کر دے اور خاص اس کا شان نزول ندر بن عارس ہے جو کسے خرید لاتا تھا کہتا ہے یہ پڑھو قرآن کے کسے چھوڑو تاکہ وہ گمراہ کر دے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے بغیر علم بغیر نتائج کی اور بغیر اس کے علم کے وہ ان کو اللہ کے راستے سے جو ہے وہ بدرا کر دیتا ہے وَيَتَّا خِزَحَا حُزَوَا اور پھر صرف ان کو مصروف ہی نہیں کرتا غیر اللہ میں بلکہ وَيَتَّا خِزَحَا اور وہ ان کا بناتا ہے لیتا ہے حُزَوَا مزاق وہ کہتا ہے یہ قرآن کے کہانیاں گائے کی کہاں سے آگئی ماذا اللہ یہ قرآن کے اندر آدو سمود اور نو اور موسیٰ کے کسے کہاں سے آگئے کسے سننے ہیں تو وہ سنو جو شاہنِ فارس کے کسے ہیں تو صرف ان کو خرید کر موٹیویٹ ہی نہیں کرتا بلکہ ان کا مزاق بھی اڑاتا ہے جو قرآن کے اندر چیزیں بیان ہوئی ہیں اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِین یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے اور کیسا عذاب ہے مہین بڑا ذلت والا اور رسوہ کرنے والا عذاب ہے ان لوگوں کا پھر وطیرہ کیا ہوتا ہے وَإِذَا تُتْلَعَ عَلَيْهِ آئیَاتُنَا وَلَّا مُسْتَقْبِرَا وَاوْ کَمَنَا اور اِذَا جَبْ تُتْلَا تلاوت کی جاتی ہیں عَلَيْهِ ان کے سامنے آئیَاتُنَا ہماری آیتیں وَلَّا تو یہ پھیر لیتا ہے پیتھ اپنی مستقبرا تقبر کرتے ہوئے غرور اور تقبر کرتے ہوئے اپنی پیتھ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں ہے گویا کہ اس کے کانوں کے اندر بھاری پان آگیا ہے بھاری پان سے مراد کیا ہے وکرا گرانی یعنی ایسی وہ چیز جو کانوں کو بند کر دے روئی کا پنبا ہو جائے انگلیاں ہو جائیں یہ سنتا ہی نہیں ہے گویا کہ اس کے کانوں کے اندر بیرہ پانے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ مَابُوبِ کریم آپ اس کو خوشخبری سنا دیجئے عذابِ عَلِيمِ کی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا یہ دو آیات پر حکوم مکمل ہو رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اس کے مدے مقابل بلالو عمر صدیق عثمان یہ لوگ کون ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَامِلُوا الصَّالِحَات نیک عمل کیے لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيم ان کے لیے نعمت والی جنتیں ہیں خالدین فیہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَعَدَ اللَّهِ حَقَّا یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ ایمان بالآخرت کا موضوع ہے برے کا انجام بھی برا نیک کا انجام بھی اچھا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ غالب ہے اور بڑا دانہ ہے خَلَقَ السَّمَاوَات اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بِغَيْرِ عَامَدٍ بغیر کسی ستون کی السَّلَاةُ وَعِمَادُ الدِّين حضور کی عدیثیں مبارک ہے نماز دین کا ستون ہے تو ستون کے بغیر امارت نہیں کھڑی ہو سکتی ان کو اقلی دعوت دی جا رہی ہے غور و فکر کی اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے بغیر ستون کے ترونہا جن کو تم دیکھتے ہو وَعَلْقَ فِي الْعَرْضِ اور اس نے الْقَ يُلْقِ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا انسان جو سپیچ کر رہا ہوتا ہے عربی میں اس کو بھی الْقَا کہتے ہیں جو وی آتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی ایک انڈیلنے کے معنوں میں تھی اس کو بھی الْقَا بھی کہتے ہیں وَعَلْقَ فِي الْعَرْضِ رَوَاسِيَا اور اس نے کھڑے کر دیئے ہیں فِي الْعَرْضِ زمین میں رَوَاسِيَا اُنچے اُنچے پہاڑ انتمید ابکم کہ زمین جو ہے وہ ڈولے نہ زمین جو ہے وہ حرکت نہ کرے اس لیے اس نے پہاڑ کھڑے کر دیئے وَبَسَ فِيهَا مِنْ قُلِّ دَابَ اور اس نے پھیلا دیئے اس زمین کے اندر مِنْ قُلِّ دَابَ ہر قسم کے جانور وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اور اللہ فرما رہا ہے ہماری قدرت یہ ہے کہ انزلنا ہم نے اتارا نازل کیا مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے مَاءَ پانی بارش کی شکل میں فَأَمْبَتْنَا پھر یہ جو بارش اترتی ہے اس کے بعد اگتے ہیں چیزیں اسی سے نباتات نکلا ہے اور علمِ نباتات بوٹنی فَأَمْبَتْنَا پھر ہم نے اگائے فِيهَا اس زمین میں مِنْ قُلِّ زَوْجِنْ قَرِيمِ ہر قسم کے نفیس نفیس جوڑے دیکھیں میل اور فی میل نر مادہ جانوروں میں بھی ہے اللہ تعالیٰ تیز ہوا چلاتا ہے تو نر جو درخت ہے اس سے سپرمز اڑتے ہیں اور وہ مادہ درخت کی اوپر چلے جاتے ہیں تو اس حمل کے ذریعے اللہ ہمیں پھال دے دیتا ہے نفیس جوڑے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا یہاں مثال کے عدینی مقصود ہیں ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں اور زمین اگاتی ہے ہم آسمان سے ہدایت کا پیغام بیجتے ہیں قرآن کی شکل میں اور یہ جو قلوب ہیں دلوں کے یہ پھر صدیق یہ پھر فاروق یہ پھر غنی اور یہ پھر شیرِ خدا یہ اس جیسے لوگ تیار ہوتے ہیں پھر زمین جو ہے وہ اپنے پھل اگاتی ہے یہ ہے اللہ کی تخلیق اور جو مشرقین ہیں ان کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ فرما رہا ہے مجھے دکھاؤ نا ذرا اللہ کے علاوہ جو ہیں انہوں نے کیا تمہارے لئے تخلیق کیا وہ بارش برس آ سکتے ہیں وہ زمین سے کچھ چیز اگا سکتے ہیں اگر نہیں اگا سکتے پھر اللہ پہ ایمان لیاؤ فرمایا لیکن ظالم لوگ وہ ہیں وہ کھلی گمرائی کے اندر ہوتے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جن کو ظالم کہا جا رہا ہے جو مشرق ہیں شرق جو ہے وہ ظلم عظیم ہے یہاں تک تھا جی ہمارا پہلا رکو اس کا اور دوسرا جو رکو ہے وہ انشاءاللہ پورا حضرت لکمان کے اوپر ہوگا لکمان حکیم بڑے دانا آدمی تھے ہم ان کی شخصیت کو دیکھیں گے کہ وہ نبی تھے ولی تھے کون تھے ان کی آخر وہ صفات کیا تھیں کہ اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ بَلَا